نوول محبتیں آخری کس دین چار رائٹر امرین انساری وہ تھوڑا قریب آئی تو اس نے ایمی کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا وہ سیدھا اس کی گود میں آگ گری وہ ڈری سیمی اس کی گود میں بہ مشکل اپنی دل کو سنبھالے بیٹھی تھی فیضی نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اب نے اور قریب کیا اب بتاؤ کیوں اتنا تیار ہوئی ہو اس کی گردن کے قریب گہرہ سا برتے فیضی نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا اور ساتھ اس کی تیاری کی وجہ پوچھ رہا تھا تمہیں منانے کے لیے جواب مختصر سا تھا لڑائی کی وقت تو بہت زبان چلتی ہے تمہاری اب کیا ہوا اب کیوں یہ بن کی ہوئی ہے وہ اس کے مختصر سے جواب دینے پر تنس کر رہا تھا پر ایمی نے اپنے موں اس کی سینے میں چھپا لیا تھا اب کیوں چھپا رہی اس موں کو نیچے تو بہتیرا کر رہی تھی وہ آج اسے اس کی ساری الٹی حرکت تیار کروانے کے موڈ میں تھا کیونکہ آج وہ خود کابو آئی تھی پر مخترمہ ایمی مسلسل اس کی شٹ کے بٹن سے کھیلنے میں مصروف تھی جیسے وہ ادھر موجود ہی نہیں ہے اس کا شور کسی اور کے بارے بات کر رہا ہے ادھر دیکھو میری طرف فیضی نے اس کی توجہ اپنی طرف کروائی میں نہیں مجھے شرم آتی ہے من مناتے ہوئے وہ اس کے اندر چھپنی کی پوری کوشش کر رہی تھی آج اپنی شرم کو کوئی رکھاؤ جانا کیونکہ آج اس کا ہم دونوں میں کوئی کام نہیں ہے اس کی کمر کو زور سے پکڑتے ہوئے سے باور کروارہا تھا کم از کم آج وہ اس کی شرم دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہے وہ جو مسلسل اس کی سینے میں موڈ چھپائے ہوئے تھی کہ اچانک فیضی نے اس کی گردن سے پکڑ کر اس کے چہرے کو اپنے سامنے کیا ایمی نے اپنی سانس روک دی اور آنکھیں بند کر دی کیونکہ وہ اس کی اگلی کروائی سمجھ گئی تھی اس کی آنکھیں بند کرنے پر فیضی کے چہرے پر مسکراہت آئی فیضی نے اس کے چہرے کو قریب کر کے اس کی سانسوں میں سانس پڑی یہ اس کا منپسند مشکلہ تھا جب وہ اس کی سانسوں کو اپنے اندر کھینچ کر سانس پڑتی تھی تو وہ مزید اس کو سانس لینے کے لیے ترسار دیتا تھا تاکہ اس کی سانس لینے کے لیے طلب بھر جائے فیضی کے اس حرکت پر اس کی دھرگن تیز ہونے لگی تھی فیضی میں تمہیں ابھی وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ فیضی نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کے سارے الفاظ روک دیئے اور اس کی سانسوں پڑی نے کی کوشش میں تھا فیضی کے ہاتھ پیچھے اس کی کمر پر رکھ کر رہے تھے فیضی نے اسے اپنی گوت سے اٹھا کر سوفے پر لٹایا اور خود اس کے اوپر آ گیا پر اس کی سانسوں کو رہائی نہ دی وہ مسلسل اپنی سانس روکنے پر مساہمت کر رہی تھی پر اسے پیچھے کرنے میں ناکام تھی اپنی طلب کو پورا کر کے آخر کار فیضی نے اس پر طرز کھاتے ہوئے اس کو ازاد کیا اس سارے عمل میں اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا پر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ اس بیسٹ کو اس نے آج خود دعوت دی تھی کیا ہوا چک کیوں ہو گئی اور یہ دھنکن کیوں اتنی تیز چل رہی ہے وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے لگا ایمی کو اس کے مسلسل چھیڑنے پر غصہ آنے لگا تھا وہ اس کے کندوں پر مکے برسانے لگی سب کچھ تمہیں پتہ ہوتا ہے چول انسان پھر بھی میرے موگ سے سن کر تمہیں تسلیم ملتی ہے وہ غصے میں اس کی گردن پر بائٹ کرنے لگی اس کی حالت دیکھ کر فیضی کا کمرے میں کہکا گنجا اور پھر اس کی اوپر سے اٹھتے ہوئے فیضی نے اسے گود میں اٹھا لیا وہ اس کی گردن میں بازو رہائل کر گئی کیا کرنے لگے ہو اس کی گود میں وہ اس سے سوال کر رہی تھی پیار کرنے لگاؤں آخر میری بیوی اتنا تیار ہو کر آئی ہے کچھ تو انعام بنتا ہے نا بیٹ پر لٹھاتے ہوئے وہ اسے اپنے ارادوں سے بخبر کر رہا تھا ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوئے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا اس کے شرٹ اتارنے پر اس کی بیوی کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی تھی وہ اس کی ایکسپریشنز کو اندر ہی اندر انجوائے کر رہا تھا فیضی تو مان گئے ہونا تو بس ٹھیک ہے نا یہ کہتی وہ بیٹ سے اٹھنے لگی تھی فیضی نے جب اسے اٹھتے دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے ٹانگ سے پکڑ کر بیٹ پر کھینچا پھر اس پر ہاوی ہو گیا تاکہ وہ اٹھ نہ سکے نہیں میری جان ابھی بس نہیں ہوئی اب تو صبح بس ہوگی فیضی نے اس کی گردن پر بیٹ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی ایسے نہ دیکھا کرو وہ شرم سے روحانسی ہو رہی تھی تمہارا بس چلے نا تو تم مجھے اپنی طرف دیکھنے میں نہ دو اپنی آنکھوں سے وہ اس کا ہاتھ ہٹھاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی اسے اپنی طرف دیکھنے نہیں دیتی تھی ہاں تو جب وہ بھی بس اتنا ہی بول ہی پائی تھی کہ فیضی نے اس کی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چھپ کروا دیا بس اب کوئی بات نہیں اب بس مجھے محسوس کرو اور خود کو محسوس کرنے دو وہ بے خود ہوتے ہوئے اس کی ہونٹوں پر ایک دفعہ پھر اپنے ہونٹ رکھ گیا اس کی سانسوں کو خود موتارتے ہو اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک چھٹکے سے اس کی سارو کا پلو ہٹایا وہ شرم کے مارے اپنا روح موڑ گئی تو وہ پیچھے سے اس کی گردن کو لبوں سے چھوٹے ہوئے اس کی بلاوس کی زب کھول گیا ایمی نے برچینی سے روح موڑنا چاہا تو فیضی نے روح دیا اس کی گردن سے بال ہٹا کر اس نے اپنے ہونٹ رکھے اور خود سے کنٹرول کھوتے ہوئے دانتوں سے نشان ڈالنے لگا بلاوس وہ ہٹا چکا تھا فیضی خربت کی لمحوں میں ایمی کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر وہ مزید بے خود ہوتے ہوئے اسے محسوس کرنے لگا بلینکٹ سے خود کو اسے کور کرتے ہوئے وہ اسے دلنشین وجود میں کھو چکا تھا کمرے میں سے مومبتیاں ہی نہیں بلکہ فیضی کی قربت میں ایمی بھی جلس رہی تھی صبح ایمی کی آنکھ کھولی تو دیکھا وہ فیضی کے سینے سر راکھا سو رہی تھی اسے رات کے منظر یہاں آئے تو شرم سے لال ہو گی جہاں اس کے بیس نے بھی شرمی میں کوئی حد نہیں چھوڑی تھی وہاں اس نے توبہ کر دی تھی کہ ایندہ منانے کی والی غلطی دوبارہ نہیں کرے گی اس نے اپنا ہلیا دیکھا تو صرف فیضی کی شرٹ میں تھی جس کے بٹن کھولے ہوئے تھے ہائے یہ انسان تو بہت بھی شرم ہے بٹن بھی بن نہیں کرنے تھی یہ رات کو مجھے وہ اس کے پاس اٹھنا چاہ رہی تھی تاکہ خموشی سے فریش ہو سکے پر فیضی نے اسے زور سے جھکڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی وہ آہستہ آہستہ اس کا بازو ہٹانی کی کوشش کرنے لگی تھی اس کی اسی کوشش میں فیضی جاگ چکا تھا کیا ہوا کیوں ہل رہی ہو آنکھیں نین کھلنے کے باعث لال تھی وہ صبح ہو گئی ہے نا تو مجھے اٹھنا ہے فریش پیون ہے اہمی اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی وہ اس وقت اسے بالکل چھیڑنے سے احتیاط برس رہی تھی اور اپنی شرٹ کو دونوں طرف سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کے بٹن اب بھی کھلے تھے فیضی نے ایک نظر اسے دیکھا اس کی قربت کے رنگوں میں رنگی وہ گلابی ہوئی پڑی تھی گردن اور کندے پر اس کی شدتوں کی نشان تھے وہ اس کی نظروں سے گبرا رہی تھی اس کے مسلسل دیکھنے پر وہ رات کی طرح اس کی سینے میں مو چھپا گئی اس کے شرمائے ہوئے روپ کو دیکھ کر فیضی کے لبوں پر مسکرہ ہڈوبری اس نے اسے شدت سے خود میں بھینچ لیا کیا خیال ہیں مارننگ میں پیار کر کے مارننگ کو اور خوبصورت بنایا جائے اس کی کان کی لوگ کو لبوں سے چھوٹے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر اس کی جان نکال رہا تھا اس کی شدتوں کو سوچ کر وہ ایک دفعہ پھر کام گئی میں نہیں پیار کرنا اب وہ روحانسی ہوئی کیوں نہیں کرنا وہ اس کی گردن کو لبوں سے چھوٹے ہوئے پوچھ رہا تھا کیونکہ مجھے برداش ابھی وہ گلف شانی کرنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے مو پر ہاتھ رکھ گئی اس کی بات کا مطلب کو سمجھتے ہوئے فیضی کا کہکہ قبرے پر گھونچا میرا پیارا بچہ کیا خود دہائے پیار کرتے ہوئے رات کیوں رو رہا تھا کیوں فیضی فیضی بکار رہا تھا پھر سے وہ اسے چھیڑ رہا تھا جب رات کو اس کی شدت اسے گھبرا کر اسے پکارنے لگتی تھی شرم کر لو وہ ناک پھلا کر اسے دیکھ رہی تھی جب ایک دم سے وہ اس کے اوپر آ گیا تو وہ گھبرا گئی کیا کروں بیوی کے ساتھ مجھے شرم نہیں آتی نا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی شدتوں سے بچ نہیں سکتی اس کی نظروں کے پیغام کو سمجھتے ہوئے وہ آنکھیں جھکا گئی اس کی اس عدا کو محبت سے دیکھتے ہوئے وہ اس کی لبوں پر جھوکیا اور نرمی سے اینے چھونے لگا جیسے پیار سے اس کی جان نکالنا چاہتا ہو اس کی دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں کیر کر کے اس نے تکیہ سے لگائے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کو اس کی سینے سے اٹھایا وہ اس کی اس بے باقی پر کام گئی اور اسے خود سے روکنے کے لئے چھٹ پٹانے لگی پر اس ظالم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پہلے ہی کھابو کر لیا تھا اس لیے وہ بے بس ہو کر اس کی منمانی کو برداشت کرنے لگی وہ اس کی لبوں کی لمس میں کھوسا گیا تھا کہ اس کی مزہمت کو بھی محسوس نہیں کر رہا تھا اس کی سانسے پینے کے بعد فیضی کے لب نیچے کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک وہ اس کی شہرک پر دان گاڑ گیا وہ تکلیف سے لب بھنچ گئی پر اس بیسٹ کو روک نہیں سکتی تھی جانتی تھی کہ اگر ذرا سے مزہمت مزید کی تو اور شدت دکھائے گا جو اس کی برداشت سے بہر ہوگی اس لیے چپ چاپ اس کی منمانیوں کو برداشت کرنے لگی وہ جو اس کی پیٹ کو لبوں سے چھو رہا تھا یک دم ایمی کو کھینج کر بٹھا دیا اور اس کی لبوں کو ذرا سے چھو کر پیچھے ہٹا آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا کر بیٹ سے نیچے اتر آیا اور واشروم کی طرف چلا گیا اب شاور رومنس کا وقت ہے جانا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا شاور کا سوچ کر اس کی سانسے خوشک ہو گئی اور زور زور سے ٹانگوں کو ہلانے لگی میں کوئی شاور رومنس نہیں کرنا وہ رونے والے انداز میں چیخ ہٹھی تم رات سے زیادہ ہی پھیل گئے ہو میری جان کھائی ہوئی ہے رات سے اس کی شدتوں کو برداشت کر کے کہ اب اس کی بس ہو گئی تھی واشروم میں داخل ہوتی وہ بحر کی طرف بھاگی پر فیضی نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر پیچھے سے پکڑ لیا اس کی حالت دیکھ کر فیضی کو ہسی آ رہی تھی جو ناک پھلا کر اب رومنس تم سے ہی کروں گا نا وہ مسومانہ انداز میں بولا وہ پیچھے سے سے زور سے حق کیے کھڑا تھا تاکہ وہ بھاگے نہ اس کی شرٹ پینس کی باہوں میں کھڑی وہ شرم سے دور ہی ہوتی جا رہی تھی دیکھو خروس انسان یہ اب زیادہ ہو رہا ہے اس نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا تاکہ سیکیور سی شکل دیکھ کر یہ بیسٹ اس کو بخش دے وہ اپنی بیوی کے سارے پہنٹروں کو جانتا تھا اس لئے چھپکے سے شاور کھول دی ایک دم سے جب شاور کا تھنڈا پانی اس کے اوپر پڑا تو وہ فیضی کے نظریک ہو کے سے لپڑ گئی فیضی نے سے زور سے گلے لگا لیا پیچھے گردن سے ایمی کے بال ہٹا کر ایک گندے پر رکھے شاور کے پانی کی بندے جب اس کی صفید گردن پر ٹھہتی تو فیضی کا اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا وہ مدوشتا ہوتا ہوا وہ اس کی گردن پر جھوک گیا اور اپنے ہونٹوں سے پانی کی بندوں کو چننے لگا وہ اس کی شدت پر لرس رہی تھی اپنے ناخن اس کی کمر پر مارنے لگی اس کی کمر کو جھکڑتی وہ اسے اوپر گوھر میں اٹھا گیا اور دیوار سے لگا کر اس کی سانسوں کو خود میں انڈیلنے لگا شاور کے پانی میں اس نرم موجود کو اپنی باہوں میں محسوس کر اس کے جذبات تو لگ رہے تھے وہ اسے محسوس کرتا پاگل ہوتا جا رہا تھا اسے گوھر میں اٹھائے وہ چھاک سے بریٹ اپ میں لے کے بیٹھ گیا اب وہ اوپر اس کی گوھر میں بیٹھی تھی اور اپنے ہونٹوں پر اس کی شدتوں کو برداشت کر رہی تھی ہونٹوں کو چھوڑ کر وہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف گرا گیا اس کی گردن کو ہونٹوں اور دانتوں سے کٹ رہا تھا اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی قریب ترین کیا اس کی آگ جیسے قربت میں جلس رہی تھی اسے اندازہ تھا کہ جب تک وہ اس کی طلب کو پورا نہیں کرے گی یہاں سے فرار نممکن ہے اس لئے اس کی شدتوں کو محسوس کرتے ہوئے خود کو اس کے سفرط کر گئی پرشوں میں پانی کے شور میں اب ان دونوں کی سانسوں کا رکس بھی شامل تھا وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تھے دنیا جہاں سے غافل وہ دونوں ایک دوسرے کے لاؤنس میں دیوانے ہو گئے تھے ان کی محبت کی اداستان ہو گئی تھی جس کو مزید خوبصورت اہمی کی شرارتیں اور کھلکلاتیں بنا دیتی تھی فیضی کی اہمی کو لے کر دیوانگی ان کی زنگی کو مکمل کر گئی تھی اگر آپ کو ناول اچھا لگا تو پلیس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ